ایک اٹنا گرداز پر شہد دے رہن والے اکوال سنگھ نے ساڑھے نال سانجی کیتی ہے اوہ اپنی پہچان کسے نال سانجی نہیں کرنا چوندے سن اس لئے اٹنا والی تھا آتے وقتی دے نام بچ بدراہ کیتا گیا ہے اکوال سنگھ دے انسار اوہ گرداز پر دے ہی ایک پینڈ بچ اپنے ماتا پتہ نال رہن دے سی کاروالیاں دے اکلوتا پتھ ہون کر کے اوہ کافی لڈا نال پلیا ہویا سی اکوال سنگھ نے دسیا کہ میرے ماتا پتہ نتنیم دی بانیاں دا روزانہ پارڈ کار دے سانجی آتے میں نو بھی پارڈ کرن دی سلا دن دے سانجی میرے کار دے کول ہی ایک پراتن گرداز صاحب سی جتھے کہ میرے ماتا پتہ متھا ٹکن جان دے سانجی میں بھی پہلا گرداز صاحب جان دا سی پر ہالی ہالی جوانے دے جوش بیچ میں گرداز صاحب جانا کٹ گیا کچھ سمیں بعد واہی روزی کرپا ہوئی تا میرے ماتا پتہ دا امریکہ دا بیدہ لگ گیا آتے کچھ دنا بعد ہی اوہ امریکہ چلے گئے سما پیا تھا میں بھی پڑھائی لئی گلینڈ چلا گیا اوٹھے جا کے میں پڑھائی بھی گی تھی آتے کام بھی گی تا پر جوانی دا جوش زیادہ سی اس لئے میں اپنے آپ نو نڈو خان سمجھے لگ پیا سی میرے ماتا جی نے فون تے کہنا کہ پوتھ گرداز صاحب جایا کر پاٹھ کریا کر آتے اپنی کمائی بچوں دستبند کڑیا کر پر میں ماتا جی نے ویسے ہی ہاں اچھا کہی جانا آتے کوئی بھی گل نہیں گولنی اے نئی سی کی میں رب تے وشواس نہیں کردہ سی وشواس سی پر دماغ تے جوانی دا جوش سی آتے رب نو مخاول کردہ سی کوجت سما پیا تھا میرے ٹوائلٹ بیچے خون آن لگ پیا چیک کرویا تھا میرے نو آلسر دی پراؤلوم نکلی انجل لگا کہ دندگی روک جہی گئی سی پتہ نہیں سی لگ رہا کہ ہن کی کرا ماتا پیتہ بھی دور ہی سن حتے بیدے دے چکر کر کے اوہی میرے کوئی آنے سرد سن پر واہی گروہ پھر بھی کس نہ کسے روح بیچے تو ہڑا ساتھ ضرور دندہ ہے میں انگلینڈ جیڑے پاجی پابی کو رہندا سی انہاں نے میرا کافی خیال رکھیا ہاسپٹل تو لے کے کار تک انہاں نے میرا ہر پاسے تو خیال رکھیا شاید ہی انہاں نے میرے کوئل کری کمر دا کرایا جہاں پھر سودے بیچ ہی سامنگیا ہوئے میرے کاروالے نے میرے لئے امریکہ دی ہی ایک کوڑی دا رکھتا اسی پنجاب آکے منگنی گی تھی تے بعد بیچ میں پھر انگلینڈ چلا گیا پر میری طویت دن پرتی دن خراب ہندی جا رہی سی اتے میرے علاج تے لگا تر پیسے پانی بانگ بیرائے سن پر میری صحت تے کوئی اثر نہیں ہو رہا سی ہالی ہالی میں پرماعتما دے رنگان سمجھ رہا سی پر میرے طویت بھی پاٹ نہیں ہو رہا سی کیونکہ میرے تو زیادہ سما بیٹھیا نہیں جاندہ سی کوئی سامنگ بعد ہی میں نو میرے ماتا پیتا تو پتا لگیا کہ میری منگیتر نے میرے نال رشتہ توڑ دیتا ہے اس طرح لگا کہ جمیں کس نے ایک گھور دکھتا پھاڑ سوٹ دیتا ہوئے میں نو انجھ لگا کہ ہوں جین لئے کچھ بھی نہیں بچیا کیونکہ میرے کارن میرے ماتا پیتا تھا کنہ پیتا برواد ہو رہا سی اتھے میرا رشتہ توڑن کارن انہ دی اجزت بھی کاٹ گئی ہے اس لئے میں خودگوشی کارنوالے سوچیا پر ہر بار جدو بھی میں کوشش کردہ تا میری حمد نہ پیندی کیونکہ یہ کائرہ والا کام سی ایک دن میں مانو بیچھ ہی ارداس کیتی کہ ہی واہی گروہ میں نو سہی راستہ دسو میں نو پاٹ کرن دی بالبودی بکشو میں دھوہاڈی پویتر بانی سوکمینی صاحب جیدہ پاٹ کرنہ چاہن دا ہاں میں اس سمیں اپنے کار پنجاب بچھی ہی سی میں اپنے کار دے کول ہی پراتر گردہ صاحب جاہ کے ارداس کر کے پاٹ کرنہ شروع کر دیتا میں اے دیکھ کے کافی حران سی کہ میں کنٹا ڈیڑ کنٹا بینا اٹھے سوکمینی صاحب جیدہ پویتر بانی دا پاٹ کیتا پاٹ کر دے آجے میں نو پندرہ دن ہی ہوئے سان کے میری صحیحت بچ کافی فرق پہ گیا میری صحیحت ہون ٹھیک ہون لگ پئی سی میں اپنے ماتا پتہ نو اس وقت دسیا تاں ہوں کافی خوش ہوئے خولی خولی کر دے کچھ ہی سامن بچ میری علصہ دی پراؤلم بھی جارتو ختم ہو گئی میرے ماتا پتہ بھی امریکہ بچ پکے ہو گئے سان پر ٹھیک ہون تو بعد میرے کول کام کرنے لئے کوئی سادن نہیں سی پر واہی گروہ نے میرے لئے آب راستہ بنایا میرے ماتا پتہ دے کہہن تے میں امریکہ آ گیا اتھے میں نو اتھے ہی ایک وضیہ کمپنی بیچ جواب مل گئی تین سال بعد میرا پنجاب دی ایک وضیہ کڑی نال دیا ہو گیا آج میری زندگی واہی گروہ دی کرپا نال کافی وضیہ چال رہی ہے اتھے میں گروہانی دا پکا نیمی بان چکے ہاں اتھے ساڑھے سارے پریوارتے واہی گروہ پرماتمہ دی کافی کرپا ہے